اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک اتنا عالی و عرفع مقام حاصل ہے اور کئی حدیثوں کے آپ راوی بھی ہیں کہ سند میں آپ کا نام ہے اور ایک اللہ تعالی نے آپ کو ایک بہت عالی مقام عطا فرمایا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک رات میں قبرستان میں تھا اچارک میں نے ایک غمگین آدمی کو دیکھا کہ وہ اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہا تھا کہ میرے آقا ایک بندہ تیری ملاقات کا ارادہ کر چکا ہے اس کی روح تیرے پاس ہے اور اس کی رسی تیرے ہاتھ میں ہے تیری ملاقات کی حسرت اور شوق اس قدر ہے کہ اس کی راتیں بے خوابی میں اور دن کی گھڑیاں بے تابی میں گزرتی ہیں اس کی آنٹیں جل گئی ہیں اور اس کے آنسو تیرے دیدار کے شوق میں امڈ آئے ہیں تیرے لیے گریہ و زاری کر رہا ہے اس کو تیرے سوا اور کوئی راحت کا سامان نہیں ہے اور نہ تیرے سوا اس کو کوئی آرزو ہے یہ دعا کر کے وہ شخص رویا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر ایک چیخ مار کر گل پڑا میں نے دیکھا کہ یہ عجیب کیفیت ہے میں قریب گیا میں نے اس کو ہلایا حرکت دی چیک کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی روح تو پرواز کر چکی ہے میں اس کی نگرانی کرتا رہا اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی ایک جماعت آئی اس نے اس جماعت نے اس شخص کو اٹھایا اس کو نہلایا اس کو کفن بھی پہنایا اور خجب بھی لگائی پھر نماز جنازہ پڑھی اس جماعت نے اس کو دفن کر دیا پھر میں نے دیکھا کہ وہ جماعت کے تمام لوگ آسمان کی طرف پرواز کر گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عیون الحکایات میں یہ واقعہ آتا ہے اللہ والوں کی باتیں ہی بڑی جداغہ نہ ہوتی اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ایک دو روز پہلے کن ان لوگوں کا واقعہ کہ سب پرندوں کو کبھی دیکھا گیا کبھی کسی اور پرندے کو دیکھا گیا کہیں جسم جو ہے وہ غائب ہو گیا کہیں اٹھا لیا گیا حضرت دانیال علیہ السلام والا واقعہ میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا تو اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں جو پہلے بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دیروں میں اور بھی ذکر کروں گا تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی پھر اگلی دفعہ ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ